اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں مزمیل ڈونی صاحب پچھلے کئی دنوں سے گشت کر رہی تھی خبر کی اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں ہے کیوں کیا نہیں جا رہا لہٰذا اس کو کافی تاخر بھی وقت بھی لگا لیکن آج وہ وقت آ ہی گیا اور آج مزمیل ڈونی صاحب کا کانسیل میٹنگ میں اعلان بھی کیا گیا کہ اپوزیشن لیڈروں نے بنا گیا سب سے پہلے آپ کو مبارک بات اپوزیشن لیڈر ہونے کی کافی دیر ہوا تاخر ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتا شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ نے جو کہا کہ اپوزیشن لیڈر لیٹ ہوا کافی دنوں سے پہلے ہمارا تیہ ہوا تھا کچھ ہمارے شتیشنہ جارکیوڑی صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کر کے ہمارے جو ایمیلے صاحب ہے انہوں نے کہا تھا کہ آج سے ایک تین چار مہنے پہلے پورے کارپورٹرز کا ہمیں سپورٹ تھا لیکن ان کے ساتھ میں ڈسکس کریں گے پھر بیچ میں ہمارا جو ایڈیویشن آیا بنگلور میں بھی کم سے کم ایک مہنہ دیل مہنہ اس میں گیا آخر کار آج اپوزیشن لیڈر بنا کے مجھے جو زمیداری دے ہیں اس کے پہلے تو میں تین بار کارپورٹر ہو کے وارڈ میں میں سیوار لوگوں کی کیا اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس پالٹی کے ہمارے جو لیڈر ہے راجو سیٹ ساپ شتیشنہ جارکیوڑی صاحب لکشمی میڈم اور ہمارے ایک ڈائنمک لیڈر فروسیٹ ساپ ان کے سب کے مشوروے سے مجھے آج اپوزیشن لیڈر کا ایک موقع دیا اس کے ساتھ ہمارے جو جو کانگریس کارپورٹرس ہے انڈیپینڈنٹ کارپورٹرس بھی ہے پھر یمیس کارپورٹرس ہے یمائیم کارپورٹرس ہے ان کا سب کا سپورٹ مجھے ملا اور ایک خدمت کرنے کا موقع ملا اور میں ہمارے وارڈ نمبر جو دو کی جو پبلک ہے میں ان کے سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا میں کتنا بھی بڑا بنوں کتنا بھی بڑا پوشٹ ملے لیکن میں وارڈ میں اپنی جگہ بنا کے جیسے میں پہلے کام کرتا تھا وہ ایسے میں کام کروں گا اور پبلک کے بیچ میں رہوں گا اور میرے زمین پاؤں پہ رکھوں گا رکھ کے ہوئے میں نہ یہ ہوتے ہوئے میں پبلک کے کام کروں گا ایسے نہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر میں بنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وارڈ سے ہٹوں گا ابھی تو زمیداری بڑھ گئی ہے کالی بیلگام شہر کے سبھی لوگوں سے میرے گجارش ہے جو بھی کام آپ کا چھوٹا ہو بڑا ہو ہمارے ایمیلے صاحب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جو بھی کار پوزیشن سے کار پوزیشن کے لیمٹ میں ہونے دو وارٹر سپلائے ایس کام جو بھی جو بھی کام آپ کا ہے آپ کار پوزیشن میں بیجے جک آئیے انشاءاللہ ہم ایک سب کار پوزیشن کے ساتھ میں ڈسکس کر کے جل سے جل آفیس اوپننگ ہماری ہونے والی ہے ایک ٹائمنگ ہمارا ایک ڈیلی ٹائمنگ ایک روٹین ہم کریں گے پبلک کے ایک ٹائم دیں گے جو بھی جنتہ ہماری جو پریشان ہے آج بھی ایک مدہ آیا تھا کہ خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلگام کے جو بھی ہمارے انیترویس کالنیس ہے وہاں پہ ٹیکس کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے جو ایک انسان جو وقتی آٹو ڈراور یا روڈ پہ فروڈ بیچنے والا ہو یا ترکاری بیچنے والا ہو پوری زندگی بھر کی ایک کمائی سے دو چار سو روپے ڈیلی بچا کے ایک اپنا ایک جاگہ لیتا ہے ایک پندرہ بھائی بیس اپنی کیپیسٹی کے احساب سے کیونکہ وہ ایفیٹ نہیں کر سکتا کہ یعنی لیو پلوٹو لے پھر وہ ایک دس سال کے بعد میں اگر وہ گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے پھر آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ ٹیمپوری میٹر چاہیے ٹیمپوری میٹر کے لیے ٹیکس آج میں مدی پہ میں آج کانسل میں بات کیا ہوں وہ ٹیکس بھرنے کے لیے جب کار پوزیشن میں آتا ہے تو اس کو میزگائیڈ کر کے پندرہ سال کا ٹیکس ہے بیس سال کا ٹیکس ہے پچاس ہزار چاہیے لاک روپے چاہیے پھر ایجنڈ کے ترو ایجنڈ کے ترو اس کو بارگیننگ کر کے بولتے پچی تیس ہزار میں ٹیکس کار پوزیشن کا ٹیکس ہوتا ہے دو ہزار اور بلیک میں جا رہا ہے ٹوینٹی فائی تھوزار وہی پی ایڈی لیمبر کے لیے ٹوینٹی فائی تھوزار اس میں پچاس ہزار اور میٹر کا کاؤسٹ ہماری انفرمیشن کے حساب سے پچاس سے ساٹھ ہزار کے اندر سے بھی کم ہونا چاہیے لیکن اس کو لے رہے سیونٹی فائی تھوزار تو ڈیل لاغ روپے ایک گریب آدمی کا وہاں پیسہ ہو رہا ہے اور ڈیل لاغ روپے ایک ایک جو ڈیلی کی جو دو چار سو روپے جو انسان کماتا ہے اس کو کمانی کے لیے ایک سال لگتا ہے اور ایک سال کی کمائیں کچھ لوگ اس میں ایجنٹس بھی ہے اور آج ہماری کمیشنر صاحب کے ساتھ میں بھی بات ہوئے ہیں کو جو آفیسر بھی اس کے اندر انولمنٹ ہے وہ لوگوں کے پر ہم سب سے پہلے کاروائے کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ اپوزیشن لیڈر تو بنے بھی ہیں آپ کو تو ایک عوضہ اور مزید اس میں اضافہ ہوا تین بار مستقل جیت کرانے والے آپ ایک کارپوریٹر ہیں آپ کی ایک شناکت پہچان ہے لوگ آپ سے امید سے بھی دیکھ رہے آپ آنے والے دنوں میں آپ کا کام کرنے کا طریقہ کیسا رہے گا کیونکہ آپ کا تین بار جیت کرانا یا اپنے آپ میں دلیل ہے کہ آپ کو لوگ آپ کے کام سے خوش بھی ہے اور بھی کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کا کیا کس طرح سے کام کرنے کا طریقہ رہے گا جیسا کہ آپ نے کہا میں تو انشاءاللہ کبھی بھی پبلک کی بیچ میں کونسا بھی پرابلم ہونے تو ان کا بڑا پرابلم ہو یا چھوٹا میں ہمیشہ پبلک کی بیچ میں رہتا ہوں ٹائم ہم فکس کریں گے پبلک کی بیچ میں آئیں گے وارڈ میں بھی میں رہوں گا پہلے سے زیادہ اچھے سے اچھا میں کام کرنے کی کوشش کروں گا خالی وارڈ ڈولپمنٹ روڑ گٹر پانی کے علاوہ جو بھی بڑے کام ہیں جیسا کہ ایجوکیشن کے پر کام کرنا میں ہے خاص کر کے ہمارا جو معاشرہ ہے ایجوکیشن سے بہت نیچے ہے میں اس بار ڈولپمنٹ تو کروں گا لیکن ڈولپمنٹ سے زیادہ ہمارا دھیان ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈولپٹ کیسا کرے جیسا روزگار ہے ایجوکیشن سلون ہے پھر میڈیکل لائن ہے اس میں بھی میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ابھی ہمارے مسلم کارپورٹرز بھی ساتھ میں ہیں ادھر کمیونٹی کے بھی کانگریس کے کارپورٹرز ساتھ میں ہیں اور ایمیلے صاحب بھی ہے اور گورنمنٹ ہماری ہے تو پچھلے پانچ سال میں بی جی بھی گورنمنٹ کے ساتھ میں ہم نے کام کیا تھا آج تو گورنمنٹ ہماری ہے انشاءاللہ لاشٹ دو آزار اٹرہ سے جو تیویس تک کام ہوا تھا میرے حساب سے اس بار یہ پانچ سال میں جیادہ سے جیادہ میں کام کروں گا اور ایک بات میرے سب وارڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں ممکہ سب کا تہہی دل سے اور ایک بار شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ہی ایک نون پولٹیکل ٹیم جسے انجوبان کہا جاتا ہے انجوبان کے ٹیم کا بھی مجھے بہت بڑا ساتھ ملا انہوں نے بھی اس اپوزیشن لیڈر بنانے میں مجھے بہت ساتھ دیا میں ان کا بھی تہہی دل سے شکریادہ کرتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے وارڈ میں ہونے دو یا سٹی میں بلگام کی جتنے بھی لوگ ہے جو مجھے بھروسہ کر کے بول کے خرشی پر بٹا ہے میں کس کو بھی ناراض نہیں کروں گا اور انشاءاللہ امانداری سے کام کروں گا